اس میں خاص طور پر توسول حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعائیں گے آج بھی موجزات ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے جن کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں شیخ محمد علیہ العمری جو مدینہ کے مشہور شیعہ علی مدین جو سعودی علیہ میں کچھ ہی عرصے پہلے انتقال کیا ہے وہابیت کی آنکھوں میں آکے ڈال کر پوری زندگی گزاری ہے سو سال کی عمر پائی ہے اور پیتالیس سال قیدوں بن کی صحوتوں میں رہے اور آٹھ شہوال جب بائیس فروری کو اور انیس سو چونسٹھ میں یوم انہدا میں جندت البقی کی سلسلے میں جیل میں ڈالے گئے تھے دس سال پھر اس کے بعد جیل میں رہے ہیں سارے مراجع کے وکیل تھے اور نائنٹین سیونٹی نائن میں امام خمینی سے آکر بھی ملے تھے جب واپس ایران گئے ہیں تو تین سال قید صرف اس وجہ سے کہ امام خمینی سے جا کر کیوں ملے تین سال اس وجہ سے قید میں رہے انیس سو ستاسی میں جب ایرانی حاجیوں کو قتل عام کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی تھی اس میں باقاعدہ ان کو موت کی سزا سنائی گئی اور مظاہرے وہ جس میں بعد میں مجبور ہو کر ان کی موت کی سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا اس سے پہلے بھی ایک بار سزا موت ان کو سنائی جا چکی تھی فاسی کی سزا یہ خود فرما دیں کہ جب مجھے فاسی کے پھندے تک لے جائے جا رہا تھا تو ہزاروں کا جو ہے وہ مجمع تھا حکومتی اہدے دار سب وہاں پر موجود تھے اور ہزاروں شیعہ افراد بھی موجود تھے اور اس وقت میرے گلے میں پھندہ ڈال کے اور جو ہے میرے گلے میں پھندہ ڈال دیا گیا فاسی دینے کے لیے تو اسی وقت میں نے حضرت زہرہ کی قبر کا رخ کیا اور زیرلہ اب کہا کہ شہزادی فقط آپ کی عزت و حرمت اور دفاع کے لیے فاسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈالا آج آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں حضرت زہرہ سے توصل کیا اسی وقت فاسی کا پھندہ کھینچا گیا ان کا جسم مقدس جو ہے اس کے اوپر تیس سیکنڈ تک لٹکتا رہا اچانک سے وہ رسی جو گلے میں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی اور ان کا جسم نیچے گر پڑے اس کے بعد لوگوں کا ایسا پریشر ہوا کہ دوبارہ ان کو سزا موت نہیں دی سکے اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ پیتیس دن تک میں بے ہوش رہا ہوں اور مدینہ کے کسپتال میں اس پیتیس روز بعد مجھے ہوش آیا ان کے اکثر و بیشتر بادشاہ ان کے قتل کا ارادہ کرتا رہا سعودی عرب کا لیکن بادشاہ کو ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے رہے کہ پھر وہ ان کے قتل سے باز آیا بعض دفعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ باقاعدہ بادشاہ نے ریگستان میں فوجی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کو بڑے بڑے ریگستان وہاں پر فکوا دیا لیکن اگلے دن وہ دیکھ کر حیران لگئے ایک حکایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ خودی واپس آگئے تھے اور ایک میں یہ کہ وہ ہیلیکاپٹر کا جو پائلٹ جو ان کو اس ریگستان میں بیچ میں گئے فک کے آگئے تو وہ دوبارہ ہیلیکاپٹر لے کے گیا پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا ان کو پھر دوبارہ لے آیا وہاں سے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ آج بھی اچھا خاص طور پر امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی سے تو تھے ہی بہت زیادہ عقیدت من لیکن آیت اللہ خویر آیت اللہ سیستانی سے اس حد تک عقیدت رکھتے تھے کہ ایک ان کی تصویر فریم کروا کہ تصویر میں بھی آپ کے سامنے اپنے سرحانے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے تو بہرحال ایسا توصل ہو اور آج کی رات ایسا توصل حضرت زہرہ سے ہو جائے تو ایسے ہی موجزات آج بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ آپ جس دعا کے متعلق بھی بے یقینی کا شکار ہو تو آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کس طرح سے پروردگار عالم قبول کر لے گا اور شیخ قاظم ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اب وہ ان کی جگہ پر